ڈا ٹیل آف گیلری صادقین گیلری صادقین کی داستان گیلری صادقین کی داستان اس زمرے میں آتی ہے جس کے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس پر ہسنا چاہیے یا رونا چاہیے اس پر خوشوں یا غم کا اظہار کریں یا ارنسٹ ہیمینگوی کے الفاظ میں آئیے تاریخی تناظر میں اس داستان کا جائزہ لیں ہم فروری دوہزار سترہ میں ہونے والے ایک پروگرام سے شروع کریں گے پھر وقت کی گھڑی کو پیچھے لے جا کر تاریخی پس منظر میں اس داستان کا جائزہ لیں گے صادقین کا شمار ان چند پاکستانیوں میں ہوتا ہے جن کا نام اور جن کا کام صدیوں تک زندہ رہے گا صادقین فانڈیشن یو ایسے جو امریکہ کے شہر سان ڈیگو کالیفورنیا میں ریجسٹر ہے صادقین فانڈیشن کا مشن ہے تو پریزرب صادقین's لیگیسی اور پروٹیکٹ صادقین's ریپیٹیشن صادقین فانڈیشن کے تین گولز ہیں دسکور، پریزرب اور پرموٹ دیارت صادقین سن دو ہزار سترہ میں اپنے گولز کے مطابق صادقین فانڈیشن نے کراچی کی تاریخی عمارت فریر ہال میں گیلری صادقین کا قیام کیا اس گیلری کے قیام کے پہلے قدم کے طور پر فریر ہال کے سامنے بین روٹ پر اس گیلری کا سائنج نصف ہوا گیلری صادقین اس کے بعد صادقین فانڈیشن نے فریر ہال کی دوسری منزل پر گیلری صادقین کی آرائے شروع کی گیلری صادقین کا افتتاح ایک شاندار تقریب تھی جس کی صادرت کراچی کے میئر جناب وسیم اختر نے کی اس تقریب میں صادقین فانڈیشن کے بانی ڈاکٹر سلمان احمد کی نوٹس پیکر تھی اس تقریب کو بڑی تعداد میں آرٹ انتھوزیاست سرکاری ملازمین صادقین کے فانس اور میڈیا نے کور کیا ان میں سے اکثر مہمانوں کا قول تھا کہ انہوں نے فریر ہال میں پہلے کافی فانکشنز اٹینڈ کی ہیں لیکن اتنا شاندار فانکشن انہوں نے کبھی اٹینڈ نہیں کیا اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو صادقین اور فریر ہال کے دمیان ایک تلانی رشتہ ہے سن انیس ستاون میں صادقین نے فریر ہال کراچی میں اپنی پہلی نمائش منعقد کی ان تصویروں کی نمائش کا افتتاہ اس وقت کے وزیر آزم جناب حسین شہیر سروردین نے کیا اس واقعے کے تقریباً تیس سال بعد جنوری اندیس سو چھاسی میں کراچی کے میر عبدالسطار افغانی کی دعوت پر صادقین فریر ہال میں منتقل ہوئے یہ ان کی مستقل رہائشگاہ بنی اور فریر ہال کی چھت پر صادقین نے کیلیگرافک میورل جس کا عنوان انہوں نے عرض و سماوات رکھا اس پر کام شروع کیا یہ میورل اسی فٹ لمبا اور تیس فٹ چوڑا تھا کام شروع کرنے سے پہلے صادقین نے کراچی کے شہریوں کو دعوت دی اور دعوت نامے پر جو تحریر تھی وہ اس طرح تھی شہر کراچی کو ایک توفہ فقیر صادقین بروز ہفتہ بطاریخ پندرہ فروری اندیس سو چھاسی ببک پانچ بجہ شام فریر ہال کے سب سے زاروں کی کھولی فضاؤں میں اسجار شاداب کے پیش منظر میں اہل بینش کی ناقدانہ نگاہوں کی شعاؤں کے تانے مانے میں منظر شہود پر ظہور پذیر ہو رہا ہے اور توفہ فقیر کی پیشکش کے اس سادہ سے موقع پر بہت ہی اچھا ہو کہ ساکن شہر کی حیثیت سے آپ کی تشریف آوری ہو اس موقع پر صادقین نے سنگ مرمر کے چالیس سلیبز ہر سلیب تقریباً پانچ فٹ چوڑا اور تقریباً چار فٹ اونچا ان چالیس سلیبوں پر صادقین نے اپنے ہاتھ سے سورہ رحمان تحریر کی اور یہ کراچی کے شہریوں کو اور فریر ہال کو بطور توفہ پیش کی اس تقریب کے کئی سال بعد تک صادقین کی سورہ رحمان فریر ہال میں نمائش کے طور پر رکھی رہی لیکن ایک عرصے کے بعد نامعلوم وجوہات کی وجہ سے یہ سورہ رحمان کے چالیس سلیبز زن نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا جنوری انیس سو چھاسی سے دسمبر انیس سو چھاسی تک صادقین نے ارض و سماوات پر کام کیا جنوری انیس سو ستاسی میں صادقین کی طبیعت ناساز ہوئی انہیں ہسپتال میں داخل کیا گیا لیکن بدقسمتی سے وہ صحتیاب نہیں ہو سکے اور دس فروری انیس سو ستاسی کو ان کا انتقال ہو گیا صادقین کی موت کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی بڑی بدقسمت اور افسوسناک صادقین کی املاک کی چوری ہوئی ان کے اساسے غون ہوئے یہاں تک کہ صادقین کا اپنا مکان سے تین منزل غاصبوں نے اپنے نام کر کر بیچا کی ایم سی نے جو زمین صادقین کو دی تھی جہاں پر آرٹ انسٹیچوٹ بننا تھا اس پر اللیگل شادی ہال بنا اور صادقین کے جتنے آرٹ ورکس تھے وہ چوری ہو گئے حتیٰ کہ صادقین کے دفن سے قبل ہی صادقین کی تین سو پینٹنگز جو انہوں نے فریر ہال کے سٹوریج میں رکھی ہوئی تھی وہ چوری ہو گئے اس کی ریپورٹیں اخباروں میں چھپیں اخبار کی سرخیں وائل ہی لے ڈیڈ اور پھر اس چوری کی تفصیلات اخباروں میں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں لکھا صادقین نے اپنی زندگی میں شادی نہیں کی ان کے بیوی بچے نہیں تھے اور ان کا کوئی کنبا نہیں تھا لہٰذا ان کی میراس کو کوئی محفوظ رکھنے والا کوئی نہیں تھا ان کے کام کو کوئی کیٹلوگ کرنے والا کوئی نہیں تھا حتیٰ کہ صادقین کی انتقال کے بیس سال کے اندر اندر صادقین کا نام قوم کی اجتماعی یاد داشت سے مٹ چکا تھا سن دو ہزار بارہ میں اس افسوسناک صورتحال سے مایوس ہو کر صادقین فانڈیشن کی بانی ڈاکٹر سلمان احمد نے فریر ہال کی منیجمنٹ کو تجویز پیش کی کہ وہ صادقین فانڈیشن کو اجازت دیں کہ وہ عمارت کی مرمت کرائے اور فریر ہال میں گیلری صادقین بنائے تقریباً چار سال کے ریڈ ٹیپ کے بعد فریر ہال کی انتظامیہ نے صادقین فانڈیشن کو اجازت دی دو ہزار سولہ میں تحریری طور پر خط لکھا کم سی نے جس کا مطن یہ ہے یہ خط بلدیا کے سنیر ڈیرکٹر کلچھر سورڈ اور یہ خط بلدیا کے سنیر ڈرکٹر کلچھر سورڈ اور ری کرییشن نے سائن کیا فریر ہال کی دوسری منزل پر دو بڑے ہالز ہیں ان میں سے ایک ہال کی چھت پر صادقین کا میورل ارض و ساموات آج بھی آویزہ ہیں صادقین فانڈیشن درخواست یہ کی کہ اس ہال سے جہاں پر ارض و ساموات ہے اس سے متصل جو ہال ہے اسے پرمنٹلی صادقین گیلری بنایا جائے چنانچہ صادقین فانڈیشن نے فریر ہال کو یا کیمسی کو تقریباً پچاس ہزار ڈالر کی لاغت سے فریر ہال کی مرمت کروائی اور اس کو کیمس کے اوپر جیکلے ریپروڈکشنز دیا جہاں تک مرمت کا سوال ہے وہاں جس ہال میں گیلری صادقین بننی تھی اس کی چھت کی بہت ہی نازک حالت خستہ حالت اور اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو وہ کھنڈر معلوم ہوتی تھی لکڑی کے بڑے بڑے شہتیر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب سر پر گرے غرص کے محترمہ نیرہ اور محترمہ سائمہ کی زیرے نگرانی اس چھت کی مرمت کا کام شروع ہوا پہلے اس کی فریمنگ ہوئی اور اس کے بعد اس میں سفید پینلز لگائے گئے لائٹیں لگائے گئیں صادقین فانڈیشن نے ایرانی ڈیزائنز کے مہنگے کارپیٹس توفے میں دیئے اس کے بعد فرنیچر دیا جہاں تک آرٹ ورک دینے کا ہے وہ کینوز کے اوپر جی کلے ری پروڈکشنز جو صادقین کے انیس سو پچاس کی دہائی کا ریپریزنٹیٹیو کام انیس سو ساٹھ کی دہائی کا ریپریزنٹیٹیو کام اسی طرح سیونٹیز اور ایٹیز کی دہائی کا ریپریزنٹیٹیو کام صادقین فانڈیشن نے فریئر ہال کو دیا اس میں غالب کی شاعری پر جو صادقین کی پینٹنگ سی وہ شامل تھی علامہ اقبال کے کلام پر جو پینٹنگ سی وہ شامل تھی صادقین نے جو پیریز میں کام کیا اس کے جیکلے پروڈکشنز بھی شامل تھے اس شاندار تقریب کی صدارت کراچی کے میئر وسیم اختر صاحب نے کی اور اس تقریب پر ڈاکٹر سلمان احمد نے میئر صاحب کو تجویز پیش کی ان سے ریکویسٹ کی کہ صادقین فانڈیشن کو اجازت دی جائے کہ گیلری صادقین جو کہ اب بن چکی ہے اس کا مینٹیننس صادقین فانڈیشن کرے اس کی اب کی صادقین فانڈیشن کرے اس کے علاوہ وہ جو سنگ مرمر پر لکھی ہوئی سورہ رحمان ایک زمانے میں فریئر ہال میں نوائش کے لیے رکھی رہتی تھی اب نہیں ہے اس کو واپس لائے جائے اور صادقین ایوارس جو کہ کی ایم سی نے متواتر سولہ سال تک منقل کیئے تھے وہ آخری ایوارڈ دوہزار تیرہ میں جس کا انعقاد ہوا تھا لیکن اب اس میں گیپ تھا اور کوئی اس کا پلان نہیں تھا وہ دوبارہ شروع کریں اور صادقین فانڈیشن اس کا تمام مینجمنٹ اور تمام خرچہ برداشت کرے گی اگلے دن اس تقریب کی کوریج میڈیا میں آئی ایک مثال ہے جس میں میڈیا میں سرکی تھی شہر کے مسائل حل اور ثقافتی ورثے کی بھی حفاظت کریں گے میر صاحب کا بیان صادقین ملک کا ایک بڑا نام ہے ان کے حوالے سے جو چیزیں نہیں ہو سکیں انہیں فل فور شروع کریں گے وسیم اختر اسی پیروی میں کیم سی نے اگست دو ہزار سترہ میں صادقین ایوارڈ کا اعلان کیا ان ایوارڈ کا فلائر سوشل میڈیا پہ آویزہ تھا اس فلائر کی آخری لائن نمبر سات اس میں لکھا تھا کہ پینٹنگ جمع کروانے کی تاریخ بیس اگست دو ہزار سترہ لیکن نامعلوم وجہات کی ورنہ پر ایوارڈ منصوب کر دیا گیا اور آج فروری دو ہزار اکیس تک اس کا کوئی تصرہ نہیں پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ فریئر ہال کے سامنے لگے گیلری صادقین کے سائنج کی حالت تباہ ہوئی اس کا رنگ اڑ گیا یہ بارشوں کی نظر ہوا سورج کی تپش کی نظر ہوا جو آرٹ ورک صادقین فامڈیشن نے ہزاروں ڈالر کی قیمت کا فریئر ہال کو دیا تھا وہاں سے اتار لیا گیا غالبان سٹورج میں رکھا ہوگا یا نامعلوم جگہ پر منتقل ہو گیا ہوگا اسی طرح جو مہنگے کالین صادقین فامڈیشن نے فریئر ہال کو دیئے تھے وہ اپنی جگہ نہیں صادقین فامڈیشن نے جو فرنیچر دیا تھا وہ اپنی جگہ سے غیب کیا جا چکا ہے اور آپ حالت دیکھ رہے ہیں کہ اس ہال کی اب کیا حالت ہے تو اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ گیلری صادقین کی داستان پر ہسا جائے یا رویا جائے یا اردسٹ ہمیں گے کے الفاظ میں those were the best of times and those were the worst of times موسیقی